اللہ علیکم ویورز اسے فزیلہ مغل یہاں اور ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ انڈائریک ناریشن آج ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ انڈائریک ناریشن ناریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کسی کی بات پہنچانا یعنی کہ بات جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالیج نہیں ہے مجھے کچھ بات کہنی ہے تو میں خود نہیں کہہ رہی کسی کے ذریعے میری بات پہنچ رہی ہے یا مجھے کسی نے کوئی بات بولی ہے مجھے کسی نے کچھ کہا ہے تو اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا میں بتا رہی ہوں کسی تیسرے بندے کی بات تو یا تو میں دو تارہاں سے بتا سکتی ہوں ڈائریکٹ ناریشن اس کو بولیں گے کہ میں بتا دوں اس نے کہا کہہ کر اس کی بات اس کا ڈائریکٹ کر دوں اب ایک بندہ ہے علی علی نے مجھے بولا آئی ام بزی میں بزی ہوں تو میں بولوں فاطمہ کو بتا رہی ہوں علی نے مجھے کہا آئی ام بزی میں بزی ہوں I am Busy Ali کا ڈائیلوگ تھا اس نے اس کو انورٹڈ کام آز میں کر کے لکھا ہے کیونکہ میں نے سیم لائن کوڈ کی ہے انڈاریک ناریشن انڈاریک ناریشن کیا ہوتی ہے انڈاریک ناریشن ہوتی ہے کہ میں اس میں اپنی وڈنگز کو بلا کے بتاؤں میں بولوں Ali said to me that he was busy Ali نے مجھے کہا کہ وہ بزی ہے اب اس میں آپ یہ am کا was ہو گیا تو تھا یا اس کی ایسے پروننسیشن نکالنے کی کوشش نہیں کیجئے گا Urdu is another language English is another language ہم initially جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم translate کرتے ہیں لیکن مطلب word to word translate کر رہے ہوتے ہیں لیکن ناریشن میں اگر آپ translation کی طرف جائیں گے تو آپ ہمیشہ پھسیں گے اس لئے don't try to translate it just we change it into indirect ٹھیک ہے this is the way تو اب ہمیں انشورٹ کیا سمجھ میں آیا اگر سیم لائن کوڈ کر دی تو ڈائریکٹ سپیچ ہے اگر اس کو اپنے وڈز میں کر کے بولا تو وہ انڈائریکٹ سپیچ ہے اب کسی بھی ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ سپیچ میں چینج کرنے میں کہ کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تھا he said to me I am busy اس میں میں نے that لگایا i کے جگہ he لگایا m کے جگہ was لگایا تو اس میں میں نے چینجنگز کی تو کچھ چینجنگز کرنی پڑتی ہے اب وہ چینجنگز کیا ہے اچھا چینجنگز دو طرح کی ہیں ہم اس کو دو پارٹس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں پارٹ ون انیشل چینجنگز یعنی کہ جو بنیادی چینجنگز ہوتی ہیں ہمیں ہر طرح کے سینٹینس میں کرنی ہے وہ ہے چینج آف پرسن چینج آف ٹینس چینج آف ورڈ یہ تین چینجنگز ہمیں ہر سینٹینس میں کرنی ہوتی ہے اوکے سو لیٹس سٹارٹ ویٹ فرس پارٹ انیشل چینجنگز تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر میں ایک ڈائریکٹ سپیچ کو ڈائریکٹ نریشن کو انڈائریکٹ نریشن میں چینج کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ایک ڈائریکٹ نریشن جو مجھے ملی ہے اس کے دو پارٹس ہیں ایک ہی سائٹ ٹو می یہ فرس پارٹ ہے جس کو کومہ سے سپریٹ کیا ہے آئی ایم بزی یہ سیکنڈ پارٹ ہے ٹھیک ہے ہی سائٹ ٹو می یہ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں رپورٹنگ سپیچ آئی ایم بزی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک رپورٹنگ سپیچ ہے ایک رپورٹنگ سپیچ ہے رپورٹنگ سپیچ میں جو بھی چینجنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اکورڈنگ ٹو اٹ ہوتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں چینجو پرسن کرنا ہے ہمارا پرسن کون سا ہے فرس پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے اس چیز کو چینج کرنے کے لیے آپ کو فرس پرسن کیا ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن کون سے ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کون سے ہوتے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں نے already ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے فرسز سیکنڈ تھرڈ پرسن کی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں ریکھی ہے اور آپ اس بارے بھی نہیں جانتے تو go and check that ویڈیو پرس پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اوپر آئے بٹن پر بھی اس کا لنک آ رہا ہے اور نیچے دسکرپشن پر بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گی اچھا اگر ہمارا پرسن فرس پرسن اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ فرس پرسن ہے فرس پرسن ہوتے ہیں آئے اور وی اگر یہاں پر آئی ہے یا پھر وی ہے تو ہم ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں جو بھی لکھا ہوگا ابھی اس کے ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں لکھا ہوا ہے ہی تو ہم اس کو چینج کرتے وقت آئی کی جگہ ہی لکھ دیں گے ٹھیک ہے آئی ہوگا یا وی ہوگا تو دونوں سبجیکٹ میں چینج ہو جائیں گے ہی میں آ جائے گا فرس پرسن ہوگا آئی وی تو ہم ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں جو بھی لکھا ہوگا وہ کوپی کر دیں گے اگر سیکنڈ پرسن ہوگا یعنی کہ یہاں پہ اگر آئی کی جگہ یوں لکھا ہوا ہوتا تو پھر ہم اس کو اگر سیکنڈ پرسن ہوگا یعنی کہ یوں ہوگا تو ریپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ میں جو بھی لکھا ہوگا اس کو سبجیکٹیو بنا کے لکھ دیں گے اگر یہاں پہ یوں ہوتا تو ریپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ میں می لکھا ہوا ہے اس کو سبجیکٹیو بنا کے پھر میں یہاں پر اس کی جگہ آئی لکھ دیتی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر تھرڈ پرسن ہوتا یعنی کہ ہی شی ایٹ دے یا کسی کا سنگلر یا پلورل نام تو پھر وہ چینج نہیں ہوتے وہ سیم ٹو سیم ہی رہتے ہیں تو دس اس در رول آف پرسن چینج آف پرسن کا یہ رول ہے شوارٹ میں میں نے آپ کو ایزی لکھ کے دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ کے ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کیا چینج کرنا ہے یہاں پہ میں نے کچھ اگزیمپلز لکھی ہوئی ہیں اس اگزیمپلز میں آپ کو ہر طرح کا پرسن مل جائے گا اور اس کی چینجنگ سمجھ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا فرس سینگڈینس ہے ہی سیڈ ٹو می اس نے آئی ایم بزی ٹھیک ہے اس میں جو سبجیکٹ اس میں جو سبجیکٹ ہے جو پرسن ہے وہ آئی ہے آئی فرس پرسن ہوتا ہے اور ہم نے سیکھا ہے اگر آئی یا ہی ہو تو ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں جو بھی لکھا ہوگا ہم وہی لکھ دیں گے تو میں نے یہ والا پارٹ سیم کوپی کیا ہی سیڈ ٹو می انورٹیڈ کاماس کی جگہ پہ ہم دیٹ لگاتے ہیں دیٹ لکھا اب یہاں پہ آئی کی جگہ کیا جائے گا ہی ہی اور پھر چینج آف ٹینس وہ ہم آگے پڑھیں گے وہ آج کیسے ہوا اس کے بعد ہی سیڈ ٹو می یو آر بزی اب یو کیا ہے سیکنڈ پرسن ہے جب سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تو ہم آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں آبجیکٹ میں کیا ہے اور اس کا سبجیکٹیو بنا کر لکھتے ہیں تو می کا سبجیکٹیو آئی ہوتا ہے باقی سب سیم رہا چینج آف پرسن بتا رہی ہوں آئی ہو گیا اس کے بعد دے سیڈ ٹو می وی آر بزی اب وی بھی فرسٹ پرسن ہے ٹھیک ہے فرسٹ پرسن ہوگا تو جو سبجیکٹ میں ہوگا وہ لکھیں گے شوٹ سی بات ہے فرسٹ پرسن ہے جو سبجیکٹ میں وہ لکھیں گے سیکنڈ پرسن ہے جو آبجیکٹ میں ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے we کی جگہ پر لگا دیا they اب he she they it یہ تینوں تھرڈ پرسن ہیں اگر تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو ہم چینجنگ نہیں کرتے he کی جگہ he آیا she کی جگہ she آیا they کی جگہ they آیا it کی جگہ it آیا اور باقی سینٹینز سیم ہی رہا ہم ابھی صرف اور صرف فوکس کر رہے ہیں change of person پہ تو change of person کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے اوکے اب یہاں پہ میں نے example لکھی ہے noun کی he said to me ali is busy اب ali کیا ہے noun ہے تو noun بھی copy ہوتا ہے ali کی جگہ ali ہی آئے گا اور children plural noun ہے اس کی جگہ پہ بھی plural noun noun چاہے singular ہو چاہے plural ہو third person singular ہوتا ہے اور third person plural ہوتا ہے in short third person ہوتا ہے noun چاہے singular ہو یا plural ہو third person ہوتا ہے اور third person ہم copy کرتے ہیں same لکھتے ہیں changings نہیں ہوتی اچھا اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں ابھی تک ہم بات کر رہے تھے subjects کی subject reported speech کے subjects کو کیسے change کرنا ہے اب جیسے کہ آگے he said to me ali is my brother اب یہاں پر my my بھی تو possessive مطلب possession ہے نا pronoun کی i کا my ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں pronoun سے related چیزیں change کرنی ہے pronoun چاہے subject میں ہو object میں ہو یا possession میں ہو اس کا change of person کرنا ہوتا ہے اب he said to me copy ہو جائے گا ali third person ہے copy ہو جائے گا یہ change of tense ہوا ہے ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں my جو ہے وہ کیا ہے i کا ہے i کا my ہوتا ہے possession my i جو ہے وہ first person ہے اور first person اگر ہو ہمارے پاس تو ہم دیکھتے ہیں اس کا subject subject میں ہے he اور he کا possession his ہوتا ہے تو اس طرح سے my کا possession my کا change of person his بنا my according to the subject his change ہو جائے گا تو his brother ٹھیک ہے اس طرح سے change ہوگا تو یہ آپ یاد رکھیں گا possession کو بھی change کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اس کو آپ پہلے اس کی normal pronoun میں دیکھ لیں پھر pronoun first person ہے تو subject میں جا کر اس کا possession لگ دیں اگر یہاں پہ یا اور ہوتا تو پھر ہم object میں جا کر me کا my لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب next ایک اور example ہے he said to me you tell me secrets ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا he said to me تو copy ہو گیا that you second person ہے تو ہم لکھیں گے جو object میں ہوتا ہے اس کا subjective بنا کر me کا subjective ہے i تو یہاں پہ آگیا i ٹھیک ہے told اب یہاں پہ me لکھا ہوگا me objective pronoun ہے i کا ٹھیک ہے تو i یعنی first person اب ہمیں یہاں پہ objective pronoun لکھنا ہوگا subject کا he کا objective pronoun ہوتا ہے him اس لئے یہاں پہ ہم نے him لکھ دیا ٹھیک ہے first person subject میں change ہوتا ہے second person object میں change ہوتا ہے اب him اور secrets okay تو یہ تھے ہماری examples change of person کی video کافی لمبی ہو گئی ہے اس لئے ہم اس کی جو دوسری changing ہیں اس کو دوسرے پار میں بنائیں گے انشاءاللہ تو that's all till here thank you so much for watching اللہ حافظ